اکستانی عوام ٹیکس چور ہے دیکھئے ایک سو ترانوے ممالک ہیں جو یونائیٹ نیشنز کے ممبرز ہیں اور ان میں سے ایک ملک ایسا ہے جس کے لیڈران دنیا بھر میں یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمارے شہری ٹیکس چور ہے ملک کے اندر بھی یہ نعرہ لگایا جاتا ہے ملک کے باہر بھی یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہمارے شہری ٹیکس چور ہے کیا واقعی میں پاکستانی ٹیکس چور ہے؟ ذرا نظر دڑھائیے کہ آج سے تیرہ سال پہلے سن دو ہزار دس میں سارے پاکستانیوں نے ملکے پندرہ سو ارب روپیہ حکومت کی تجوری میں ڈالا ٹیکس کی بد میں آج دو ہزار تئیس کا سال حکومت ہمیں خود سے بتا رہی ہے کہ سارے پاکستانی ملکے نو ہزار چار سو ارب روپیہ حکومت کی تجوری میں ڈالیں گے تو آپ سوچئے تیرہ سال پہلے صرف پندرہ سو ارب ٹیکس کی مد میں اور آج نو ہزار چار سو ارب تو چوری کہاں ہو رہی ہے؟ ٹیکس تو بڑھتا چلا جا رہا ہے تو آگر مسئلہ کیا ہے؟ ایک نظر دوڑائی ہے حکومتی اخراجات دوبارہ سے سن دو ہزار دس میں حکومت کے اخراجات تھے دو ہزار اور چار سو ارب آج حکومت ہمیں خود سے بتاتی ہے کہ حکومتی اخراجات گیارہ ہزار ارب پہ پہنچ گئے ہیں تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ٹیکس کا نہیں ہے اصل مسئلہ ہے کہ حکومتی اخراجات بے قابو ہیں سچ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر مرد عورت اور بچہ ٹیکس دیتے ہیں مجھے بتائیے کیا آپ موبائل فون استعمال کرتے ہیں؟ تو پھر آپ ٹیکس دیتے ہیں کیا آپ پیٹرول خریدتے ہیں؟ آپ ٹیکس دیتے ہیں کیا آپ بس پہ سفر کرتے ہیں؟ آپ ٹیکس دیتے ہیں آپ کے گھر پہ بجلی کا کنیکشن ہے آپ ٹیکس دیتے ہیں گیس کا کنیکشن ہے؟ ٹیکس دیتے ہیں سٹیشنری خریدنے جاتے ہیں ٹیکس لگتا ہے ابھی حکومت نے بجلی کی مد میں ایک دھائی سو ارب روپے کا ٹیکہ لگایا الزام کس پہ لگایا؟ آئیم ایف کے اوپر یہ آئیم ایف کہتی ہے ریٹ بڑھائیں ایک ساڑھے تین سو ارب روپے کا ٹیکہ لگا ہے گیس کی قیمتوں میں مد الزام آئیم ایف کے اوپر ٹیکس لگا ہے ایک سو ستر ارب الزام آئیم ایف کی مد میں آئیم ایف یہ کہتی ہے کہ خدایا سو کروڑ روپے کا روزانہ کا بجلی کے شعبے میں آپ نقصان کرتے ہیں یہ نقصان نہ کریں تو بجلی کے شعبے میں سو کروڑ روپے کا روز کا نقصان بچانا کیا ہمارے اپنے مفاد میں نہیں ہے؟ نقصان حکومت کرتی ہے ملبہ گرتا ہے بہج گرتا ہے عوام کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے آئیم ایف کے اوپر آپ سوچئے کہ پی آئی ای میں حکومت کوئی ستر ارب روپے کا سالانہ نقصان کرتی ہے کوئی سولہ کروڑ روپے کا روزانہ کا نقصان ریلویز میں ہو رہا ہے ہمارا اصل مسئلہ سیاسی ہے معاشی نہیں ہے یہ سفید ہاتھی جو پال رکھے ہیں یہ سیاسی فیصلہ ہے اس میں معیشت نہیں ہے یہ سچ ہے کہ بہت سے ایسے امیر لوگ پاکستان میں رہتے ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں لیکن ان سے ٹیکس وصول کرنا عوام کا کام نہیں ہے ان سے ٹیکس وصول کرنا ایف بی آر کا کام ہے حکومت کی اپنی غلطی ہے ایک شرعہ گنی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کہ آپ کی جی ڈی پی کیا ہے اور ٹیکس کتنا لگا بنگلہ دیش میں یہ شرعہ سات فیصد ہے ایران میں سات اشاریہ چار فیصد ہے پاکستان میں نو اشاریہ ایک فیصد ہے یعنی کہ پاکستان میں ٹیکس زیادہ اکٹھا ہو رہا ہے ایران کے مقابلے میں ٹیکس زیادہ اکٹھا ہو رہا ہے بنگلہ دیش کے مقابلے میں ٹیکس زیادہ اکٹھا ہو رہا ہے تو پھر پاکستانی ٹیکس چور کہاں سے آئے یہ سچ ہے کہ انڈیا میں یہ شرعہ جو ہے وہ بارہ فیصد ہے اور اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ انڈیا کے صوبے ایک بہت بڑی کانٹریبیوشن کرتے ہیں ٹیکس میں اور پاکستان کے صوبے جو ہیں وہ ٹیکس اکٹھا کر کے فیڈل حکومت کو بالکل ہی نومنل سی امانٹ وہاں جاتی ہے تو اصل مسئلہ ٹیکس نہیں ہے اصل مسئلہ حکومتی اخراجات کا ہے ایک اور مسئلہ کی بات آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر تین قسم کے ٹیکسز ہم جمع کر لیں جس میں انڈریک ٹیکس ہے جس میں کسٹمز کی جوٹیز ہیں ویڈھولڈنگ ٹیکس ہے حکومت کی ٹوٹل انکم کا نوے سے پچانوے فیصد یہ بن جاتا ہے یعنی کہ آج اگر ایف بی آر کو بند کر دیا جائے تو نوے سے پچانوے فیصد ٹیکس حکومت کی تجوری میں پھر بھی اکٹھا ہو جائے ایک اور مزے کی بات بچپن میں ایک کہانی سنائی جاتی تھی ہمیں کہ رابن ہوت کا ایک کریکٹر ہے اور وہ امیروں کی جیب سے پیسے چوراتا ہے اور غریبوں میں بانتا ہے تو ہماری حکومت جو ہے وہ ریورس رابن ہوت ہے وہ غریبوں کی جیب سے پیسے نکالتی ہے اور جو امیر امیر کارٹیلز ہیں پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر